بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند ولوگز و دھمینہ نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کی میری ویڈیو اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ آج میری ویڈیوز کو ہنڈرڈ کا حنصہ پار ہو گیا ہے آج کی میری ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ سومی ویڈیو ہے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اس یادگر لمحے کو یادگر بناتے ہیں اور آج آپ کو لے کر چلتے ہیں یادگر پاکستان تھوڑا سے پہلے ہم شہر کا جائزہ لیں گے کیونکہ کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی تو اس کے بعد ہم جائیں گے یادگر پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید تاریخی امارات ہیں ان کی تیار کریں گے اور انشاءاللہ کانا بینا تو ساتھ چلتا ہی رہے گا تو آئیے تھوڑا سے شہر کو دیکھتے ہیں کیونکہ چلتی کا موسم ہے تو اس میں اس طرح کی نکلی ہوئی دھوپ جو ہے وہ بہت ہی مزا دیتی ہے اس لیے آپ کو ہر کوئی کاما میں مصروف نظر آ رہا ہے اپنی منزل کی طرف پرما دوا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں موسیقی 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 ہر طرف بہت ہی مزے کی دھوپ ہے اور یہ بہت ہی پیارا پاک جو ہے وہ جھیلوں سے سجا ہوا ہے درختوں سے بھرپور ہے اور لوگ جو ہیں وہ جھولوں پر انجوائے کر رہے ہیں یقیناً آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ اتنا ہی مزہ آ رہا ہوگا جتنا مجھے جا کے آیا تھا پھول جو تھے وہ جگہ جگہ تھے ایک جگہ ہمیں بہت ہی پیارا پھول جو ہے وہ نظر آیا ہم نے اسے اٹھا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے مختلف جو شہدہ ہیں اور اس کے علاوہ قائد اظم جو ہیں ان کی بہت اچھی جو ہے وہ ایک دیوار کے اوپر تصویر جو ہے بنائے گی ہیں تو بلاخر ہم ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے یادگار پاکستان پہنچ چکے ہیں اپنی ویڈیو کو یادگار بنانے کے لیے تو مزید ویڈیو جو ہے وہ یادگار اس وقت بن گئی جب ہم نے بہت ہی پیاری جھیل دیکھی اس کے اوپر چمکتا ہوا سورج جس کا اکس جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت جھیل کے اندر محسوس ہو رہا تھا اور لوگ جو تھے اس پانی کے ساتھ ساتھ کشری سواری کو بھی بہت ہی انجوائے کر رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی پھر وزید انجوائمنٹ بڑھاتے ہیں کچھ گولگپ پہ تو وہاں کے پرسن نے ہمیں مینیو بتایا پھر اس کے بعد ہمیں یہ جتنے میں گولگپ پہ سے اس کو کھا کے بہت ہی مزا کیا تو مزید آگے بڑھے کیونکہ یادگر پاکستان کے ساتھ ہی مختلف مزید چیزیں ہیں جس میں شاہی کلاہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکھوں کا گردوارہ ہے لیکن اس کا مسئلہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کل سٹرکچن ہوتی ہے سو اس کے اندر نہیں جایا جا سکتا تو اس کے اندر نہیں جا سکتے تو اس کے ساتھ جو سٹرل سے اس کا جائزہ لیا ہے جس میں جو تھے بہت سے لوگ مختلف چیزوں کی کیداری کر رہے تھے یہاں کی ہر چیز بہت ہی اچھی اور یادگار تھی اور سب سے زیادہ مزہ ہمیں سب آیا جہاں میں وہاں پہ ایک بانسری جو بیچنے والے بندے نے بانسری جو ہے اس کی دورن جو ہے اس سنائی آئیے میرے ساتھ آبیس ہنے تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی جگہ اور کہیں بھی ہو سکتا ہے تو مزید جو ہے ہم نے سٹرلز کا جائزہ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہی ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے علامہ اقبال کے مزار پر جنہیں پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تو ہم ہی دورنٹ سے گھومتے ہوئے علامہ اقبال کے مزار پر پہنچے وہاں پہ ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اطاع فرمائے اس کے بعد کیونکہ قریبی شاہی مسجد تھی تو یہی سوچا کہ یہاں بھی ہم جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلتے ہوئے سورج میں شاہی مسجد کا منظر ہی ایک بہت ہی نرالہ اور بہت ہی پیارا ہے تو مسجد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نمازی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور جن لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی وہ اب مسجد مسجد کا جائزہ لینے کے لیے پورا جو ہے گھوم رہے تھے جن میں ہم بھی تھے تو ہم نے اندر سے مسجد دیکھی باہر دیکھی تو ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہی تھی اور یہاں پر کئی لاکھوں لوگ اب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو مسجد میں بہت ہی پیارے مغلق کے دور کے نقشہ نگار تھے وزید فانوس جو تھے ان سے انہیں سجایا گیا تھا اور باہر جو ہے یہ سامنے آپ شاہی کلہ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا چکر بھی پھر قبیل گائیں گے ابھی ہم واپس چلتے ہیں یادگار پاکستان تو یہ دیکھیں سورج جو ہے وہ ڈوب چکا ہے اور اس میں آپ یادگار پاکستان کا خوبصورت نظارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو پیارا سر نظارہ مزید پیارا بن جائے گا اس وقت جب آپ ہن میں جلتے ہوئے جگمک کرتے ہوئے پوارے جو ہیں وہ دیکھیں گے تو بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں گریٹر پاک میں یہ بہت ہی پیارا بن جائے گا کیونکہ ہم صبح سے اس وقت موجود تھے شام تک تو سارا علماء بھلا مارجو تھا وہ ہمارے سامنے تھا اور ہن پواروں نے اس تمام دن کی یاد کو مزید یادگر بنا دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید موسیقی تو ان جگمت کرتی ہوئی روشنیوں میں ہم نے بھی جگمگاتی ہوئی یادیں اپنے ساتھ لیں اور یادگار پاکستان سے ہم نے گھر کی راہ لی اور یہ جو میری سومی ویڈیو تھی وہ یقیناً آپ کو بہت ہی یادگار یادگار پاکستان کی طرح ہی لگی ہوگی اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح قائم و دائم رکھے اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھ کے اس کو سومی ویڈیو کو یادگار بنایا اللہ تعالی میرے ملک پر بہت سی اپنی رحمتیں نازل کریں آپ سب پر اپنی رحمت رکھیں انشاءاللہ ہم میرے گے پھر کسی بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی